وَزَرَابِيُّ مَبْسُوثَ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبِ تحفہ سلام و شانتی اور امن و عاشتی پیش ہے تمام سامعین و ناظرین کے لئے جو اس بات کا زامن ہے کہ تمام انسانیت کے لئے ہمارے دل میں عزت، عزمت، نیک خواہشات و جذبات اور ہر طرح کے خیر کی دعائیں ہیں اسی جذبے اور توقع کے ساتھ آپ تمام کی خدمت میں حدیع سلام پیش ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کارنات ساری انسانیت کو ہدایت، برکت اور رحمت کے فیض سے شرابر کر دیں ہم وجوہ کرتے ہیں اس انسانیت کے مالک کی آخر کتاب القرآن کی طرف تاکہ اس کی تعلومات سے ہماری شخصیت میں نکھار اور ہماری پسنلیٹی میں پوزیٹیوڈ ڈیولپمنٹس آئیں تاکہ ہماری دنیا بھی سمر جائے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں آمین رب العالمین کی رہدانیت کے اقرار کرتے ہیں اپنی انجوون اور بیرون سے اور لازمی گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عدد اور اس کے آخری رسول ہیں آئیے ساری تحانیت کے خالق کے آخری کلام میں ہماری شخصیت کو نکھارنے سوارنے اور ایک کامیاب اور بہترین زندگی گزارنے کے طریقوں سے واقفیت حاصل کریں آئیے ہم ان چاس نمبر کی صورت الحجرات کی آیت نمبر گیارت سے اپنے لئے سبق حاصل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ أَسَاءٍ يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٍ مِّنْ نِسَاءٍ أَسَاءٍ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْنِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَعْبَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِأْسَلْ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ هُمَ الزَّالِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِقَ الْأَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَدْبِ الْعَالَمِينَ ہمیں اقرار کرنے میں ذرا بھی تعمل نہیں کہ اشیاظم سے نازل شدہ کلام ربانی کی عربی و مبین کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کما حق کا ودا نہیں کر سکیں گے ہم ایک کوشت ضرور کر سکتے ہیں اس کے معنی اس کے مفاہم اور اس کی روح سے قریب ہونے کی اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمیں استعان عطا فرمائے رب تعالی اشاعت فرماتے ہیں جس کا مفہون ہے اے لوگوں جو ارمان لائے نہ حسین لائے کوئی قوم کسی دوسرے کی اور خاتون بھی اس کا خیال رکھیں کہ نہ کوئی خاتون حسین لائے کسی دوسرے خاتون کی ممکن ہو کہ وہ خاتون اس سے بہتر ہو اس حسین لائے والی خاتون سے اور نہ تم اب جوئی کر راپس میں نہ تم بلائے ایک دوسرے کو بلے القاب سے نکنیم سے برے امان اور القاب سے پکارنا فسق کی حرکت ہے ایمان میں رہ کر اور جو کوئی طعبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم و گناہگار ہیں رب تعالیٰ کی کتاب معاشرے کے ہر فرد کہ اس طرح تربیہ ترین کرتی ہے کہ آپ اس میں ایک دوسرے کا احتران منہوز رہے کسی کی سلف اسپیک کے ساتھ دوسرے لوگ کھلوان نہ کرے یہ پرسنل لیول پر بھی نہ ہو خاندانوں کے درمیان میں بھی نہ ہو اور قومی سطح پر بھی نہ ہو اور یہ سب مردوں کی ہی ذمہ داری نہیں بلکہ خواتین بھی اس معاملوں میں سنجیدہ رہیں کمیہ کس میں نہیں ہوتی کون شک پرفیکٹ ہے ہوتا ہے یہاں پر انسانی سماج پورے قررہ عرض پر پورے غلوب پر آباد ہے مجموعی طور پر سارے انسان حضرت آدم کی ہی اولاد ہیں مختلف رنگ ہیں ان کے الگ الگ زبانیں ہیں ان کی قد و قامت میں بھی مختلف ہیں اور نقوش میں بھی یہ انسانی سماج کی رنگ اور رنگی ہے یہ نہ موضوع مزاد چیز ہے اور نہ ہی موکنگ اور لافنگ اس سے انسانوں کی درجہ رنگی اور گریس نہیں ہے رب تعالیٰ کے پاس بلکہ ہمارے رب نے تو ہمیں انفرام کیا ہے انچاس نمبر کی سورت سورت الحجرات کی تیرہ نمبر کی آیت میں اے تمام کے تمام انسانوں بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ہی مرد اور ایک ہی خاتون سے اور تمہارے کندے قبیلے نیشن انٹریپس بنائیں تاکہ تمہیں دوسرے کو پہچانو تمہارے گریس تو تمہارے رب کے پاس تمہارے تقویے کی بنیاد پر کہ تم نے ہمارا در ہمارا لحاظ ہمارا کانشیسنس کتنا ہے بے شک اللہ کو ہر چیز کی مکمل خبر ہوا کرتی ہے ہمارا خالق و مالک یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا ایک خاندان دوسرے خاندان کا ایک سماج دوسرے سماج کا اور ایک قوم دوسری قوم کا احترام کرتی رہے اس کے سیلف اسپیک کو ہٹ نہ کرے اب کیا ہم اس کے حکم سے سرطابی کر سکیں گے یہاں ہمارا اپنا نفس ہمیں کچھ ایسے سیگنلز دیتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرتے پھر ہم کیوں کریں اصل میں ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ پرسنل لویل پر یہ سارے کام ون سائیڈر ہونے چاہیے یہ معاملہ سیلف امپوس ڈسیپلین کا ہوتا ہے اور اس طرح کے سیہت من سیگنلز کا دیر سارے جس پانس آتا ہی ہے جس کی ماسٹر کی سبر ہوا کرتی ہے دراصل ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اور ہمیں واجبی کیا جا رہا ہے کہ اس پر ہمارا کتنا عمل ہے حکم دوسروں کے لئے نہیں ہے کہ ہم ان سے کر لائیں یا ہم ان سے توقع کریں کہ وہ کریں گے تو ہم کریں گے دراصل نیکیوں کا معاملہ حسن اخلاق کا معاملہ ہمیں سا ون سائیڈر ہوا کرتا ہے کتاب اللہ بھی اسی طرح کا دلت منچاتی ہے ہماری پسنالیٹی میں کہ ہم سب کے حقوق ادا کرتے چلے جائیں سورہ بنی سائل سترہ نمبر کی سورت کی چھبیس نمبر کی آیت میں فرمایا وَعَاتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَالْنَسَّبُیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا اور دیئے چلے جاؤ قریب علوں کے حق اور مسکینوں کے بھی اور سرے رخ مسافروں کے بھی خضور خرچی سے مال کو بیجا اُڑانے سے ہمیں سا بچتے رہو ہمارا رب یہ بھی چاہتا ہے کہ ہماری پسنالیٹی کی تعمیر اس طرح ہو کہ ہم دیئے چلے جائیں لینا تو ہمیں ہمارے رب سے آخرت میں اور جب رب کسی کو دیں گے جب رب کسی کو نوازیں گے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی شان کے مطابق ہی دیں گے ان کی عطا اور ان کی بخشش بے مثال ہوا کرتی ہے سورہ سترہ بنی اسرائیل ہی کی بیس نمبر کی آت میں رب تعالیٰ نے فرمایا کُلَّن مِنُدِّهَا عُلَائِ وَحَا عُلَائِ مِنْ عَطَائِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْزُورَا ہر ایک کو ہمیں دیتے ہیں ان کو بھی ہمیں دیتے ہیں ان کو بھی ہمیں دیتے ہیں اور آپ کے رب کی عطا اور بخشش پر کسی کی طاقت نہیں کہ کوئی روک لگا سکے ہر انسان پر اپنے والدین سے لے کر ہر دوسرے انسان کے حقوق نکلتے ہیں اطراف کے حقوق ماحولیات کے حقوق اور شہریت کے اعتبار سے دوسرے شہریوں کے حقوق کا تذکرہ بھی ہمیں کتاب اللہ میں ملتا ہے ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہمیں اپنی عدائیگی اپنے پیمنز کی احسیاء سے ذمہ داری ہمیشہ آن رہے ہیں اگر لوگ ہمارے حقوق عدائی نہیں کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آخرت میں ہمارا رب ہمیں ہر وہ حق دلا کر رہے گا جو دوسروں نے ہمیں دنیا میں آدھا کرنے میں کتہ ہی کی ہوگی فِرَ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ تَنْحْبُورِ رحمتُ لِلْعَلَمِينَ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں تو یہ سنہرہ سبق ملتا ہے وَاَنْ حُزَيْفَةَ قَالَكَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَقُونِ اُمَّاءَ تَقُولُونَ اِنْ اَحْسَنِ النَّاسُ اَحْسَنًا وَإِنْ زَلَمُوا زَلَمًا وَلَكِنْ يَتِّنُوا اَنفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ اَسَارُوا فَلَا تَظْلِمُوا وَا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حزیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روائے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرشات فرمایا کہ تم لوگ اِمَّاءَ نہ بنو یعنی یہ نہ کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے اور اگر لوگ ہمارے ساتھ برا کریں تو ہم بھی ویسے ہی برا سلوک کریں گے بلکہ تم اپنے آپ کو اس عزم کے لئے تیار کرو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو تم ان پر احسان کرو اس سے بھی بلکہ اچھا سلوک کرو اور اگر لوگ تمہارے ساتھ برا بھی سلوک کریں تو بھی تم ان کے ساتھ برا سلوک اور ظلم و زیادتی نہ کرو دراصل ایک انسان سماج کے دوسرے کئی انسانوں سے سوشلی اینڈ کنرشیلی کانٹیکٹ میں آتا ہی رہتا ہے عشتہ داریہ بھی اس کی ہر سنکھ میں کئی کئی خاندانوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں ایک انسان کو کتاب اللہ میں انسان اسی لئے کہا گیا ہے کہ اسے اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں سے انسیت اور اٹیچمنٹ ہوتا ہے ایک انسان کو کتاب اللہ میں انسان ہی اسی لئے کہا گیا ہے کہ اسے اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں سے انسیت اور اٹیچمنٹ ہوتا ہے کمیونکیشن اور کانٹیکٹ کے داران اسے دوسرے انسانوں کی شورٹ کمکس کا پتا چلتا ہے ظاہری و باطنی مزاج سے وقفیت حاصل ہوتی ہے کال افیل کا تضاد محسوس ہو جاتا ہے توقع کے خلاف اردی عمل اور ریاکشن بھی فیس کرنے پڑتے ہیں ان شورٹ ایک انسان کے لئے دوسروں کا بیہیویار اس کی بیلیم اکثر اس کے اپنے مزاج و میار اور ایکسپیکٹیشن سے مختلف ہوتی ہیں ایسے انتشار اتضاد کے ماہر میں ایک سینسیول انسان کا رسپونس کس طرح ہونا چاہیے ایک دیولپ پرسنیویٹی میں کس طرح اپنی سیچویشن کو فیس کرنا چاہیے اس کی تعلیم ہمیں کتاب اللہ اور حادیث شریف میں ملتی ہیں اگر اس طرح ان دونوں عظیم اور قابل احترام سورس آف انفرمیشن کا ہم استعمال کریں تو ایک ایسی شخصیت نکھلی نکھلی اجلی اجلی اور صحت منصور بنے گی یہ سوچ کردار میں ڈھلے گی اور کردار ہماری پرسنیویٹی سے ریفلک ہوتا رہے گا خود ہمارے دنیا بھی جگمگ آئے گی اور آخرت کی لازوال کامیابی انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوگی کسی کی کمی کو دیفیشنسی کو اور شورٹ کمیز کو اس طرح پینٹ ایٹ کیا جائے کہ مدد مقابل کی دگنیٹی کو دھکا لگے اس کے قلب کو چھوٹ لگے اس کے جذبات مجروح ہوں تو یہ ایک اور یہ عمل مضبط اور پوزیٹیو نہیں کہلائے گا ایکشن کا ری ایکشن ہوا کرتا ہے اور یہ انسانی سماج کے لئے مزر اور ہرٹنگ ثابت ہوگا اور ہمارے رب کی ناراضی کا باعث بھی بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو معامل ہی سمجھتے ہیں مگر اس طرح کے لائٹ سمجھے جانے والے معاملات بھی دور رس اثرات کے حامل ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کے اثرات نسلوں تک پھیلے دکھائی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ جو چیز ہم دوسرے میں پوائنٹ ایٹ کر رہے ہیں اس کو موضوع مزاق بنا رہے ہیں خود اس سے بڑی کمی اور اس سے بڑھائے ہمارے اپنے اندر ہماری عادتوں کے باطن میں پوشیدہ ہوں ہمارے رب ہماری شخصیت اور پیسنالیٹ اس طرح کی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہیملیویٹ نہ کریں ایک دوسرے کو اس تہہزائیہ ناموں سے نکمیم سے نہ پکاریں ہکارت آمیز لحظے میں بات نہ کریں انسلٹنگ وے میں بیہیو نہ کریں ہماری کسی حرکت سے کسی عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے چاہیے ایک ایمان والی شخصیت میں یہ یو بدنما داک کی طرح ہوتے ہیں انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اپنی شورٹ کمین کو اپنے ایپ کو نہیں دیکھ پاتا بظاہر معمولی دکھائی دینے والی بعض چیزیں اگر ہم اپنا آپ کا محازبہ نہ کرتے رہیں تو عادت سانیہ اور ڈیفرٹ میں ہماری پیسنالیٹی میں شامل ہو جاتی ہے ایک باش اور انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ پر بھی ہمیشہ وچ کرتا رہے اپنے آپ کا ہمیشہ محازبہ کرتا رہیں اس طرح کی عادات کی صفائی بھی اس طرح ہونے چاہیے جیسے ہم اپنے گھروں میں ورکنگ پلیسز میں اپنے ورکنگ ٹیبل کی صاف صفائی وقتن فوقتن کرتے ہی رہتے ہیں منفی نتاج دینے والی عادات کو ہونسٹلی اپنے کردار سے خارج کرنے کی کوشش جاری ہونی چاہیے ایک سینسیبل انسان میں اسی طرح ہماری پیسنلیٹی میں نکھار آئے گا دنیا ہمارے لئے ایک پلیزم جگہ بنے گی لوگوں میں ہماری شخصیت کا احترام آئے گا ہمارا رب ہم سے رضی ہوگا اور ہماری مغفرت فرمائے گا ہمارے مزاج کی سختی زبان کی تلخی لوگوں کو نک نومز دینے کی آداز سے ماحول مرتناء پیدا ہوتا ہے تعلقات میں سوسنس اور تلخی آتی ہے لیکن اس کے برخلاف شیر زبانی عالی ظرفی اور شخصیت کی سنجیدگی اور احترام دشمن کا بھی دل محلینے والی آدات ہیں تھوڑی سی محنت اور اپنے ہی روزیوں میں کچھ ایجسمن کے ذریعے ہم یہ نعمت حاصل کر سکتے ہیں کچھ چھوٹی موٹی پابندیا اور پرہت سے ایک سیحتمن دل محلینے والی شخصیت سے اس کا اطراف جگمگا اٹھے گا اس سبق کو اس لیسن کو جو ہمیں کتاب اللہ سے مر رہا ہے اگر ہم دوسرے تک بھی پہنچا سکے تو دنیا ہی ہماری بدل سکتی ہے نفس کو قابل میں رکھتے ہوئے مدد مقابل کی سائز کا احترام ملوض رکھتے ہوئے ہم اپنی پرسنالٹی کو دیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی وضع حاصل کر سکیں گے دنیا بھی ہماری جگمگا سکتی ہے اور آخرت بھی انشاءاللہ رب سے دعا ہے کہ ہمیں ایک طاقت عطا فرمائے کہ ہم دوسرے کو نک نیمز رکھنے سے بچیں ہمارا اپنے آپ کا محضبہ کرتے رہنے کی عادت ہم اپنے اپنے دالے ہماری مغفرت فرمائے رب تعالیٰ اور ہمیں عزت کے ساتھ جنت نعیم میں داخلہ عطا فرمائے ربنا تکبل منا انکہ انتا السمیل علیم و تو بلینا انکہ انتا التواب الرحیم ربنا لا تزک قلوبنا بعد اذ ہجیتنا وحب لنا من لدھنک رحمہ انکہ انتا الوحاب و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحمین موسیقی